موسیقی میں دسٹریک داجن پر کے ایک پسمانہ علاقے سے تعلق رکھتا ہوں ایک پڑھا لکھا شہری ہونے کی حیثیت سے اکثر میرے ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ ہمارا ملک پاکستان ترقی کی رفتار میں سب سے پیچھے کیوں ہے میرے خیال میں اس کی دو وجوہات ہیں ایک تو یہ کہ ہم نے اپنے اصلاف کو بھلا دیا ہے دوسرا یہ کہ ہم دین سے بہت دور جا چکے ہیں ہم نے دنیا کو دین پر ترجیح دی ہے جہاں ہمارے لئے دنیا اہم ہے وہاں دین بھی تو ضروری ہے جہاں ہم اپنے نوجوان نسلوں کو دنیا کی تعلیم دے رہے ہیں ان کو دین کی تعلیم دینا بھی تو بنیادی حق ہے ان کا اسی سوچ کو بنیاد بنا کر میں نے ایک سٹیپ لیا ہے آئیے میں آپ کو اپنی مختصر سکاوے سے متعارف کراتا ہوں موسیقی میں چاہتا ہوں کہ میرے علاقے کے بچے میرے علاقے کی نسلیں اگر دنیا کے ساتھ چلیں تو اپنے دین کو سامنے رکھ کر چلیں اسی سوچ کو بنیاد بنا کر میں نے یہ سکول بنایا ہے میرا سکول ارکم پبلک سکول میرا سکول نے مجھے بہت قابل بنایا ہے ہم لوگ سارے نمازے وقت پر ادا کرتے ہیں میں اب پڑھائی میں بھی بہت قابل ہوں جہاں ہمارے ملک کے لیے کچھ لوگ دن رات محنت کر رہے ہیں وہاں میں کیوں نہیں میں چاہتا ہوں کہ میرے علاقے کے بچے اس مقام تک پہنچیں جس مقام پر پہنچ کر وہ اپنے علاقے اپنے ملک و قوم کی خدمت کر سکیں اور اگر میری اس قاوش سے میرے ادارے کا ایک بھی طالب علم اس مقام تک پہنچ جاتا ہے جہاں پر پہنچ کر وہ اپنے ملک کی خوشحالی اور درکی کے لیے کام کرتا ہے تو یقیناً یہ میرے لیے ایک خشبختی کی بات ہوگی ہمارے اسادزہ ہمیں بہت محنت سے پڑھا پی ہیں ہمارے گھر والے ہم سے بہت خوش ہیں میرا سکول میرے لیے سب سے اچھا سکول ہے ایک قدم اور جس کا میں تعارف آپ سے کرانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ایسے والدین جو اپنے بچوں کو سکول نہیں پڑھا سکتے یا ان کے اندر وہ سکت نہیں کہ وہ اپنے گھرے لو اخراجات اور اپنے بچوں کی پڑھائی کے اخراجات کو ساتھ لے کر چلیں میرا ان سے وعدہ ہے کہ وہ ایک قدم بڑھائیں انشاءاللہ ہماری الگنی ویل فیر فانڈیشن کوڑلا نصیر ان کے بچوں کی تعلیمی اخراجات برداشت کرے گی اور وہ الگنی ویل فیر فانڈیشن کوڑلا نصیر کے زیرے سایہ ان والدین کے بچے بھی سکول میں ہوں گے اور تعلیم حاصل کر سکیں گے ہماری کوشش ہے کہ بطور مولیم ہم اپنے تمام فرائز کو بہ خوبی سار انجام دیں پرنسیفل صاحب اور احمل گات ان تمام درقی کے منازل کو اتائے کریں گے جن کا وعدہ ہم نے اپنے ملک و قوم سے کیا ہے رب کریم سے دعا ہے کہ ہماری حرص قاوش کو قبول و منظور فرمائے جو ہم نے اپنے ملک و قوم کی بہتری اور بھلائی کے لئے کی ہے آمین سمہ آمین پاکستان زندہ بات جس طرف نکل آئے دریاں پلٹ گئے راہ کے سبھی کانٹے رستے سے ہٹ گئے دوسرا اس طرح ہے کوئی پاکستانی تجھے سلام پاکستانی تجھے سلام پاکستانی تجھے سلام پاکستانی تجھے سلام تو نے ایسا کیا ہے پاکستانی تجھے سلام میلے جیسا نہیں ہے مجھے صدا پاکستانی تجھے صدا موسیقی